ٹک ٹک کو پاکستان میں کب تک انبین کر دیا جائے گا اور ابھی تک ٹک ٹک کو کیوں انبین نہیں کیا گیا جو پی ٹی اے نے ٹک ٹک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کا ریپلائی کیا آیا ہے یا پھر آیا بھی ہے یا نہیں تمام معلومات جو کہ آپ کو ٹک ٹک کے ریلیٹڈ چاہیے تمام اس ویڈیو کے اندر سو ویڈیو کو آپ لوگ نے لاسک دیکھنا سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ لوگ سر سب سے پہلے یہاں پر جو بات یہ گردش کر رہی ہے ہر جگہ پر چاہے وہ انسٹاگرام ہو یا پھر فیس بک وہاں پر یہی باتیں چل رہی ہیں کہ ٹک ٹک کو انبین کب کیا جائے گا اور اگر انبین کیا جائے گا تو کب تک کیا جائے گا یہاں پر کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا ہوا ہے کہ ٹک ٹک کو بین کر دیا گیا ہے کیونکہ اس پر کافی زیادہ غلط چیزیں ہو رہی تھیں فہاشی بھیل رہی تھی اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ جو ٹک ٹک بین ہو گئی ہے کیونکہ ہماری ویڈیوز بھی وائرل نہیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ لوگ ارنگ کر رہے تھے جو بڑی کمپنیاں جو ایڈز دیتی تھیں ان کو ٹک ٹکرز کو تو وہ ایڈز کے ذریعے اپنی ارننگ کر سکے تھے لیکن وہ بھی ان کی ارننگ جو ہے وہ اب بند ہو چکی ہے سر یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ابھی ٹک ٹک کو جو ٹک ٹک نے جو سوری پی ٹی اے نے جو ٹک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو اس کا ابھی تک کچھ اتنا حاصل جو ہر ردی عمل نہیں آیا جو کہ ردی عمل یہی تھا کہ ان لوگوں نے جو بولا تھا کہ ٹک ٹک کے اندر یہ تمام پرائیویسیز لگائی جائیں اس کے بعد ہم لوگ ٹک ٹک کو پاکستان کے اندر انبین کریں گے سو ٹک ٹک کے ابھی تک کن کا اتنا حاصل ریسپونس نہیں ہے اس کے اوپر سا ٹک ٹک کو انبین تو ضرور کیا جاگا لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی ایسی نیوز نہیں چلیا ہے میرا ہر وقت یہی کام ہے کہ اسی نیوز کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر ہر وقت میں دھیان رکھتا ہوں اور جب بھی کوئی بھی نیوز آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر گار دیں ابھی میرے آڈیا سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اب ٹک ٹک کو پاکستان کے اندر انبین نہ کیا جائے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو کے اوپر بھی شاید سنیک ویڈیو کا ہر جگہ پر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ سنیک ویڈیو کا جو ایڈ چل رہا ہے جو کہ پاکستان کی اپنی ایپ ہے جس کے اوپر آپ ارننگ بھی کر سکتے ہو تو پاکستان اس ایپ کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کر رہا ہے اس کے ایڈز ہر جگہ پر چلائے جا رہے ہیں جیسا کہ انڈیا میں ٹک ٹک کو جب انبین کیا گیا تو ان لوگوں نے ایم ایکس ٹکار ٹک ایم ایکس جو اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ کی ابھی وہ ان کی ایپ بہت ہے اچھے سے چل رہی ہے اور وہ ایک اچھی حاصی ایک ایپ بن چکی ہے جبکہ پاکستان کے اندر تب انبین کر کر دوبارہ انبین کر دی گئی تھی لیکن ابھی ان لوگوں نے شاید یہ قدم اٹھایا ہے کہ ابھی ٹک ٹک کو انبین نہ کیا جائے اور انبین کرنے کی بجائے اپنی ایپ کو چلائے جائے اور اس کے اندر جو ہے پاکستان میو کو ارننگ بھی کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تو سر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ ابھی بھی ٹک ٹک کے شکرین ہیں تو آپ جلدی سے سنیک ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں سنیک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو جلدی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں وہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کریں ان کے یہی ٹائم ہے شاید سٹارٹنگ بھی آپ بھی اوپر جا سکیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں مزیدہ سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تینکیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتا کریں اللہ حافظ